بینظیر اور نواز صریف نے اپنی اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی دونوں جماعتوں کی کرپشن ختم کرنے کے لیے ہی سیاست میں آیا تھا وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تخریب سے خطاب کہا نواز صریف کو کرکٹ کا شاک تھا تاہم وہ حادثاتی طالف اور وزیراعظم بن گئے کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری انہوں نے پیسے چوری کیے ہیں جب معاشرے میں برائی کو برا نہ سمجھ جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں طاقت کی حکمرانی کا مطلب جنگل کا قانون ہے مشاورت کے لیے وزیراعظم کا شہباز شریف سے ملنا ضروری نہیں وزیراعظم فواد چودری کا دو ٹوک پیغام انتخابی استحاد پر آپوزیشن سے مذاکرات کر رہی ہیں نواز شریف، مریم نواز اور فضل رحمان جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ سسٹم نہ چلے سندھ حکومت گووننس بہتر بنانے پر توجہ دے ترجمان سندھ حکومت مرتضہ بہاب نے لاکڈاؤن کے مخالفین کو سیاسی منافق قرار دے دیا کہتے ہیں کراخشی حضراباد کی بہتری کے اقدامات پر سیاست کی جا رہی ہیں ناکام کرتے ہیں اور ناکسی کو کرنے دیتے ہیں نیوز کانفرنس میں مرتضہ بہاب نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی والے مشکل وقت میں متحد کرنے کے بجائے شہریوں کو ورگل آ رہی ہیں وزیر اعظم آج اعلان کر دیں تو ہم کراچی کھلوا دیں گے ایمکیم کا اعلان متحدہ مرکز بہادر آباد میں تاجر برادری کے نمائندوں کے ہمرا نیوز کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کرونا کی بہانے کراچی کے شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے وفاق اور سندھ حکومت کراچی میں ہنگامی حالت کا نفاظ کریں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا آقا اخذات نامزد کی جمع کرانے کا شیڈیول جاری قانون ساز اسمبلی میں تحریک انصاف کے انوار الحق نے سپیکر اور ریاض گجر نے ڈپٹی سپیکر کی نشست سنبھالی دونوں میدوار 32-32 ووٹ لے کر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر منتخب ہوئے ارکان کی حلق پرداری پر نون لیگ نے شدید احتجاج کیا مظاہرین نے اسمبلی جانے والے راستے بند کر دیئے نظیر شہان نے معافی مانگی شہزاد اکبر نے معاف کر دیا سامنے آگئے معاونے خصوصی نے لکھا کہ نظیر شہان نے بے بنیاد الزامات پر معذرت کر لی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا ایم پی اے نظیر شہان نے زمانت کے لیے دوبارہ سیشن کوٹ میں درخواست دائر کر دی ملک میں ایک روز میں کرونا ویکسین لگانے کا نیا ریکارڈ بن گیا لکی او سی کے سربراہ صدومن نے بتایا کہ گزشتہ روز دس لاکھ بہتر ہزار تین سو بیاریس افراد کو ویکسین لگائی گئی بیرون نے ممالک سے پاکستان آمد پر چھے اور بارہ سال کے بچوں کا بھی کرونا چیس منفی ہونا لازمی قرار چوتھی لہر کے دوران ملکھر میں مزید سٹھ سٹھ افراد جانبہ حق تین ہزار پانچ سو بیاسی کرونا کے نئے مریض سامنے آئے متحدہ عرب امارات نے کرونا بابا کے بائی سائد سفری پابندیوں میں نرمی کر دی پاکستان سمیت چھے ممالک کے مقصود شہریوں کو ویکسینیٹیڈ ہونے کی صورت میں یوے ای داخلے کی اجازتیں دیں اور ملک بھر میں آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں اہل وطن اسطال بھی منائیں گے بھرپور آزادی کا جشن بول کے سنگ لگائیں نارا زندہ بات پاکستان کا اور سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھی بھیجیں اور بول کے سنگ آزادی کے اس جشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں